اسلام علیکم ایوری بر اس دعا کے ساتھ کی اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے آفیت دے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے اور ہر طرح کے شئر سے آپ کی حفاظت کرے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہانڈی کباب کی ریسپی جو بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے اور ایت کے موقع پر آپ انہیں ایک بار ضرور بنائیے اور میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے پاس والے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اس کے لیے میں نے ایک پین کو میڈیوم فلیم پر گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں اب میں ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمچ زیرہ سیٹ ایک کھانے کا چمچ دھنیا سیٹ اور آدھا چھوٹا چمچ کالی مچھے انہیں ہم اب فلیم کو سم کر کے ہلکا سا روست کر لیں گے تو دیکھئے اس میں سے بہت ہی اچھی سی اروما آپ آنے لگی ہے تو اب اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھنڈا کر کے اس کو دردرہ سا گرائنڈ کر لیں گے اور اب اسی پین میں میں لے رہی ہوں تین کھانے کے چمچ بیسن اسے بھی ہم ہلکا سا روست کر لیں گے لگتار چلاتے میں بھونیں گے تاکہ نیچے سے لگ نہ جائے اور اب یہ بھون گیا ہے تو اسے بھی ہم پین میں سے نکال کر الگ رکھ لیں گے اب یہاں میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے اور دو تین ہری مرچیں لی ہیں ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں انہیں ہم چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیتے ہیں اور یہاں لیا ہے میں نے آدھا کلو کیما جو بلکل باریک ہے اس میں میں نے تھوڑا سا فیٹ پڑھوایا ہے اگر آپ فیٹ نہیں پڑھاتے تو اس میں دو تین چمچ گھی یا پھر بٹر آپ ایڈ کر لیجئے اسے یہ بلکل جوسی اور ٹینڈر تیار ہوگا تو اب اسے ہمیں ایک بڑے مکسنگ باول میں ڈال لیتے ہیں اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ اور یہ جو پیاز اور ہری مرچیں میں نے چاپ کرنے کے لیے لی تھی اس میں میں نے ہرہ دھنیا بھی شامل کر لیا تھا تو تینوں چیزیں کیمے میں جائیں گی اب اس میں جائے گا بیسن جو ہم نے بھون کر رکھا تھا اب بیسن کو بھوننے کی جگہ بھونے چنے کو پیس کر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب جو مسالہ ہم نے دردرہ پیس کر لیا تھا وہ اس میں ادھا ایٹ کر لیں گے ادھا بچا کر رکھیں گے وہ ہمارے آگے کام آئے گا اب آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس میں گرم مسالے کا پاورڈر شامل کیا ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے لال میرچ کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اب ایک کھانے کا چمچ میں اس میں کچری پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں کچھے پاوڈر کی جگہ کچھے پاپیتے کا پیسٹ پیس میں شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا اس میں ڈال سکتے ہیں مقصد ہمارا کیمے کو گلانا ہے اور اب ایک چھوٹا چمچ نمک اس میں جائے گا بس اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے اس میں ملا لیں گے اتنا کی سب چیزیں یک جان ہو جائیں اور چمچ سے ملانا بلکل بھی آسان نہیں ہے تو آپ اسے چوپر میں یا ہاتھوں کی مدد سے ملا سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو اسے آدھا گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے میں اسے اب بھی بناوں گی تو ہاتھوں کو میں نے پانی سے گیلا کر لیا ہے اور تھوڑا سا کباب کا مکسچر ہاتھوں میں لے کر اچھی طرح سے اسے کباب تیار کر لیں گے میں اسے سیکھ کباب کے شیف دے رہی ہوں آپ کے پاس اگر سیکھ ہے تو آپ اسے بھی اسے تیار کر لیں سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے آپ اس کو شیف دے دیجئے اور یہ دیکھئے اسی طرح ہم دوسرے کباب بھی تیار کر لیں گے اور سارے کباب ہمارے بن کر ریڈی ہیں تو ہم اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین میں ایک کپ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں اپنے گھر میں مسترڈ آئل پیل فر کرتی ہوں آپ چاہیں تو اپنی پسند کا آئل بھی لے سکتے ہیں آئل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک ایک کر کے کباب اٹ کرتے جائیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے ایک بار جتنے کباب آسانی سے پین میں آج جائے اتنے ہی ہم ڈالیں گے اور تین چاہ منٹ تک اس کو ایسے ہی فرائی ہونے دیں گے اور تین چاہ منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمیں اتنے ہی کلکلے کرسپی کباب چاہیئے تھے اب دوسری طرف سے بھی ہم اسے تین چاہ منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں اور جب کباب اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو انہیں اوئل میں سے نکال لیں گے اور اسی طرح باقی کے سارے کباب بھی فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو انہیں ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں ہری چٹنی اور پیاز کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اب یہ جو اوئل بچا ہے اسی وقت میں اس کی گریوی تیار کر لوں گی تو دو بڑے پیاز پو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے انہیں اوئل میں ڈال دیتے ہیں پیاز کو لان نہیں کرنا جب یہ ٹرانسلوسینٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چھوٹے چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اسے بھی دو تین میوٹ تک اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے اس کے بعد اس میں دو بڑے ٹماتر مہنے ڈالے ہیں باریک چوپ کر کے اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں جائے گا ایک چھوٹا چمچ نمک ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ لال میس پاوڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کسوری میں تھی آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور جو مسالہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں تیار کیا تھا اب وہ جو بچا ہوا مسالہ ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور چار پانچ منٹ تک چلاتے ہوئے بھون لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بھون جائیں تو اب مسالے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں تو اب اس میں آدھا کا پانی میں ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں گریوی گاڑی ہی ہوتی ہے تو زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا اتنا پانی کافی ہوگا ایک ایک کر کے سارے کباب اب اس میں ڈالتے جائیں گے اور کبابوں کو اچھی طرح ہلکے ہاتھ سے گریوی میں مکس کر لیں گے تاکہ کباب گریوی میں کوتھ ہو جائیں اور ہلکے ہاتھوں سے جب ہم ان کو چلائیں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اب گریوی میں کبابوں کو پکتے ہوئے چھے سے آٹھ مینٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ایک باؤل پلیس کر دوں گی اس میں میں ایک کوئلہ رکھوں گی جسے میں نے تین چار مینٹ تک دوسرے برنر پر رکھ کر چلا لیا تھا تو اب یہ اچھی طرح سے سلک چکا ہے اور اب ہم اس پر کھی یا بٹر کا ایک چمچ ڈال دیں گے اور فوراں ہی ایک ایسے ڈھککن سے کبر کر دیں گے جس سے اس سے تھوہا اچھی طرح سے اندر پھیل جائے اور تین چار مینٹ اس کو ایسے ہی ڈھکا رہنے دیں گے تو اب تین چار مینٹ کے بعد لٹ کو ہٹا کر بول کو باہر نکال لیتے ہیں کباب ہمارے ریڈی ہیں ان کو ہلکے ہاتھ سے ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو سموکی فلیور ہے وہ سارے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب بس تیار ہے ہمارے کباب سرف کرنے کے لیے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے امید ہے کہ گولا کباب کی ریسپی بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو دیکھنے کے لیے رائٹ سائٹ کلک کیجئے اور اگر آپ دمکے کیمے کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لائٹ سائٹ کلک کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے فیملی اور فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پریز سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹل رین ٹیک کیر فی امان اللہ